جہاں تک کرز کا تعلق ہے تو کرز لینے سے حد تل امکان بچنا چاہیے ہر معاملے میں انسان اللہ سے مدد مانگے کرز سے بچے تارک کہتے ہیں کہ انہوں نے ابنے ابھی اوفا سے سنا کہ ایک شخص کے بارے میں سوال کیا گیا کہ کیا وہ کرز لے کے حج کر سکتا ہے کرز لے کے چلا گیا انہوں نے کہا وہ اللہ سے رزق مانگے کرز نہ مانگے یعنی کرز نہ لے اللہ سے رزق مانگے کہ اللہ اتنی بست پیدا کر دے کہ وہ حج کر سکے آج سے آپ یوں کہیں سو سال پہلے یا پچاس ساٹھ سال پہلے لوگ صرف وہ خدیتے تھے جو ان کے پاس ہوتا تھا اور شدید ضرورت جب پیش آتی تھی کوئی اچانک بیماری آگئی یا کوئی اور مسئیبت آگئی تو وہ کرز لے لیا کرتے تھے صرف اس وقت کرز لیا جاتا تھا جب شدید ضرورت ہوتی لیکن اس وقت ہر بندے کو کرز لینے پر اُبھارا جاتا ہے کریڈٹ کارڈ کی شکل میں آپ دیکھیں کہ ہر شخص کسی نہ کسی طرح کرز کا یعنی کرز کے تلے ہوتا ہے آپ جب آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے اور آپ چیز خریدے جارے خریدے جارے ہیں تو گویا آپ کرز پر ہی ایک طرح سے خرید رہے ہیں اور پھر اگر آپ اس لیمٹڈ عرصے میں مقرر تاریخ تک وہ کرز ادا نہیں کرتے تو پھر آپ کی اوپر کیا آ جاتا ہے سودھ آ جاتا ہے اور اس طرح آپ دیکھیں کہ بعض لوگ صرف خواہشات پوری کرنے کے ان کی ضرورت نہیں ہوتی چیزیں چونکہ آسان ہے اس چیز کا حاصل کرنا یعنی اس وقت دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو وہ کچھ اپنے پاس رکھتے ہیں جن کے وہ حقیقی مالک نہیں ہیں وہ ان کی پوزیشن میں نہیں ہے چیزیں وہ سب کرز پر لی ہوئی ہیں اور کرز اتنا زیادہ کہ سب کچھ بے اک وقت دینے کی بھی حبت استطاعت نہیں ہے تو آپ دیکھئے کہ بلا وجہ ایسی چیزیں خریدنا اور اپنے آپ کو کرز تلے رکھنا یہ ناپسندیدہ ہے ابن ابی آفہ سے سوال کیا کہ ایک شخص ایک شخص حج کے لیے کرز لے سکتا یا نہیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں یعنی حج کس پر فرض ہے جس کے پاس بست ہے اس پر تو فرض ہی نہیں جس کے پاس بست نہیں وہ وہ کرز لے کر کیوں حج کرنا چاہتا ہے کرز لینا دراصل اپنے آپ کو امن سے نکال کر خوف میں مبتلا کرنا ہے چاہے آپ کے بینک میں پیسے ہوں اور آپ سمجھتے ہوں کہ آپ کا ڈیٹ جلدی ادا ہو جائے گا لیکن پھر بھی آپ جو آپ کے ہاتھ میں ہیں وہاں سے خریداری کریں بنسبت اس ذریعے کے جو آپ کے ہاتھ میں نہیں اور آپ کرز لے کے خریداری کریں اور پھر آپ کا کرز چکایا جائیں اقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ کو پرامن ہونے کے بعد خطرے میں مبتلا نہ کیا کرو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے فرمایا کرز لے کر یعنی جب آپ کرز لیتے ہیں چاہے آپ کہیں یا نہ کہیں آپ کے اوپر ایک سٹریس ضرور آتا ہے آج کی زندگی میں بہت کچھ انسان کے پاس نعمتوں کی پراوانی ہوتے ہوئے بھی وہ سٹریس کا شکار کیوں ہے اپنے لائف سٹائل کی وجہ سے کہ وہ کرز کے لیندین کو آسان سمجھتا ہے جو شخص کرز سے پاک ہو اس کے لیے جنت کی زمانت ہے یعنی ایسی زندگی گزاروں جس میں کرز نہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی روح جسم سے اس حال میں جدا ہو کہ وہ تین چیزوں سے بری ہو یعنی تین چیزیں اس کے اندر نہیں وہ جنت میں داخل ہوگا نمبر ایک تکبر تکبر نہیں اس کے دے اپنے آپ کو کوئی چیز نہیں سمجھتا دوسرا ہے قرض اور تیسرا ہے مالِ غنیمت مالِ غنیمت میں خیانت مالِ غنیمت میں خیانت کہ اس کے پاس مالِ غنیمت ہے یا آپ یوں سمجھیں کہ وہ اللہ کے مال کا مالک ہے جسے کسی ڈونیشن کسی نے اس کے ہاتھ میں ڈونیشن رکھی یا اس کو کوئی امانت اس طرح کی دی اور پھر وہ اس میں خیانت کر لیتا ہے وہ اپنے اوپر خرچ کر لیتا ہے یا اپنی مرضی سے اس میں جس کام کے لیے کسی نے دیا وہ نہیں کرتا کچھ اور شروع کر دیتا ہے یعنی کسی کے مال کو اپنے اختیارات سے استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے تو جو شخص ان تین چیزوں سے پاک ہوگا وہ شخص اس کے لیے جنت کی زمانت ہے لہٰذا قرض میں زندگی بسر نہ کرے انسان ہاں اگر کسی کے پاس کوئی شرعی مقصد ہو تو اس کے لیے قرض لینے کا جواز ہو سکتا ہے یہ شرعی طور پر ضرورت مند ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ قرض لینے والے کے ساتھ ہے یہاں تک کہ وہ اپنا قرضہ ادا کر دے بشرتے کہ قرضہ ایسے مقصد کے لیے نہ ہو جو اللہ کو ناپسند راوی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن جعفر اپنے خزانچی سے فرماتے تھے کہ جاؤ اور میرے لیے قرضہ لاؤ اس لیے کہ مجھے ناپسند ہے کہ میں ایک رات بھی ایسی گزاروں مگر یہ کہ اللہ میرے ساتھ ہو جب سے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنی یعنی اگر کسی نے جائز مقصد کے لیے قرض لے رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ودد کرے گا اس کا قرضہ بھی اترے گا اور اللہ اس کے ساتھ ہے اور یہ کون شخص ہے جو واقعی شدید ضرورت مند ہے حقیقی معنیوں میں ضرورت مند ہے جہاں تک قرض کے آداب جو واقعی تبا ڑی میاлектはいer جن fifth Guys